اور جب آپ جنوسائیٹ کی بات کرتے ہیں تو جمہو کے جنوسائیٹ کی بات ہو نہیں چاہیے اس میں پھر جمہو کے جنوسائیٹ کی بات ہو نہیں چاہیے آپ انڈیپنڈنٹ کمیشن او انکواری بنا دیجئے آپ تو کون رکھ رہا ہے اسد الدین عبیشی صاحب تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جانبوچ کے معاملے کو طول دے رہی ہے سیاسی فائدے کے لیے ایک فلم کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے میرا مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیس کے ایک پدھان منطری کو جن کے پاس تین سو ممبر آف پارلیمنٹ لوگ سبا میں جو بھارت کے خریب پچاس فیصد کے خریب پردیسوں میں سرکار ان کی ہے جمہو کشمیر میں آپ نے لیفٹرنٹ گورنر آپ کا ہے آپ کو ایک پکچر دیکھ کر یاد آتی ہے اتنا آپ کا مس کمیونکیشن گیپ ہے آپ کا کیا آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ پکچر کے ذریعے سے ایک کمرشل پکچر بنائی جاتی ہے اور کیا وہ فکشن پر بنائی گئی ہے ٹرو سٹوری ہے وہ چلیے چھوڑ دیجئے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کمیشن و انکواری بنائی ہے دیس کے پدھان منطری کو اگر کشمیری پنڈٹوں سے محبت ہے تو آپ اس پر عمل کر کے دکھائیے اور عمل کرنے کا طریق آئی ہے کہ آپ ایک کمیشن و انکواری بنائیے آپ دیس کو بتائیے کہ کتنے کشمیری پنڈٹ کو آپ واپس لے کر گئے وادی میں آپ یہ بتائیے کہ کیا پندرہ سو ان نون کشمیری پنڈٹ ہندوں کا قتل عام ملٹنٹ سے نہیں کیا کیا آج بھی ہزاروں کی تعداد میں کشمیری لوگ مسنگ نہیں ہیں تو مسیلے کہے گا کمیشن و انکواری بنا دیجئے اصد بھائی آپ پرائیم منسٹر پر اٹیک کر رہے ہیں کی فلم دیکھ کے آدھ آیا انہوں نے فلم کی بھری بھری پشنسہ کی بی جے پی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے دوران ہم سب نے اس کو سنا بھی ہے میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اصد بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس معاملے کو بی جے پی آج سے نہیں پہلے سے اٹھاتی رہی ہے یہ فلم نے تو اس چیز کو ٹرگر کر دیا ہے آرٹیکل تھری سیونٹی کا بورکیشن کیوں ہوا وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا آج سنیتہ ستر سال سے تھا ہم سب جانتے ہیں انہوں نے اس چیز کو قائم کیا کوٹ اف انکوائری کی بات کہا ہے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیوں اس کی ضرورت ہے کیا آپ کو شک ہے اس وقت جو راجپال تھے کشمیر میں جگمہن صاحب ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ میں بہتا ہی اس حوات سپیسیفکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیشن آف انکوائری اگر آرڈر ہوگی تو جن پیڑت پریواروں کو جن کے ماتا پتاؤں کو جن کے بیٹوں کو مارا گیا آرٹی آئی انکوائری سرینگر کی کہتی ہے کہ ایٹی نائن کشمیری پنڈٹس کا ختل ہوا پورا ڈیٹا میرے پاس ہے میں آپ کو بھیجا دوں گا اس وقت دو سو نو کشمیری پنڈٹ کی ہتھیا ہوئی ہے میں نام کے ساتھ بھیجا دوں گا آپ کو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان پیڑت پریوار کوئی کلوزر بھی تو ملنا چاہیے آپ کمیشن آف انکوائری بنائی ہے نا کیوں روک رہے ہیں آپ آپ تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اسد بھائی اب تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کشمیری پنڈٹوں کے تمام ویڈیوز آ رہے ہیں جو فلم دیکھنے کے بعد بہت ہی ایموشنل ہیں وہ واپس تیس سال پہلے اپنے اس وقت میں پہنچ گئے ہیں کی کیسے ان کو مجبوری میں خوف میں اپنے گھروں کو اپنے پریواروں کو چھوڑنا پڑا اچھا وہ پکچر کہاں دیکھ رہے ہیں کشمیری پنڈٹ وادی میں دیکھ رہے ہیں وادی میں تو ہی نہیں کشمیری پنڈٹ وادی میں کہاں ہے کشمیری پنڈٹ بلکل آپ نے میرے سوال کا جواب دیا سات سال میں آپ نے کیوں واپس لے کر نہیں گئے ان کو یہ ایک ایڈمیسٹریٹیو فیلئر یہ ایک ایڈمیسٹریٹیو فیلئر تھا اس وقت کی سرکار کا کہ انہوں نے کشمیری پنڈٹوں کو کینٹونمنٹ میں رکھنا تھا ان کو یہ ان کی ایڈمیسٹریٹیو فیلئر ہے کہ جنوری اٹھارہ انیس سے پہلے کیا ہوا تھا ان کو نظر رکھنی چاہیے تھی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کشمیری پنڈٹوں کا کلوزر کیا پکچر بنانے سے ہوگا یا کمیشن آف انکواری بنانے سے ہوگا جس میں سچائی سام میں آ جائے گی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے